اب وہ کون سے کام ہے جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہ معلوم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ عزیز اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹا آپ کو معلوم ہو جائیں گا تو ایسے تینی کام ہے جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا کا کام ہے پہلی چیز کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا خضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا اس کا یہ ایک ہی شکل جہاں کفارہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اعتمینان رکھو کیا ہوا کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا کہا کیا ہوا تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کری غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں اب تم ایک کام کرو ایک غلام آزاد کر دو تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں میں تو جو ہے بہت غریب آدمی ہوں میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کے وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر ساٹھ دن کے روزے رکھو پہ در پہ ایک کے بعد ایک تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم اسے ساٹھ دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے کمزوری کے اعتبار سے میرے کامکاج کے اعتبار سے میرے لئے محال ہے وہ غریب انسان تھے کہ میں ساٹھ دن کے روزے رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر ساٹھ مسکینوں کھانا کھلاو تو کہہ اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہے میں ساٹھ مسکینوں کیسے کھانا کھلاوں گا تو کہا جو کچھ تو کہا کچھ بھی نہیں تو بیٹھ جاؤ پھر وہ بیٹھا رہا ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ خجور مجھے صدقہ کرنا ہے تو کہا یہ اچھی بات ہے آپ نے کہا وہ شخص کہا ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لئے تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ فلا ہے وہ آیا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہا کہ اب یہ خجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو یہی تمہارا کفار ہے مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں تو اس نے کہا اللہ کے رسول سج بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھری نہیں ہے میرے علاقے میں مدینہ کی بستی کہا میں سب سے غریب آدمی ہوں تو کہا جا اب تمہیں کھالو اپنے بی بچوں کو یہ تو کیا کریں گے اور اسی نہیں کھالیا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی اس کے لئے آسان ہی دیکھی لیکن اس ترطیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا غلامی چکی نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے ساٹھ دن کے روزے کوشش کرنا پڑیں گی دوسرا کفار اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا اپشن آئیں گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا اپشن آئیں گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کے شکل میں لوگوں کو دیں یہ ترطیب میں ہی آنا پڑے گا غلام آزاد کرنا دو مہینی کے روزے رکھنا ساٹھ مسکینوں کھانا کرانا یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی ستات کے مطابق اللہ کے راہ میں خرش کرنا تو اسی لئے میں نے پہلے کہا ایتیاتی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائی جو اس سے ہو جائے جس کے وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی خضہ بھی لازم ہے دوسری شکل جس میں روزہ توٹ جاتا وہ یہ ہے جان موچ کے خی کرنے سے روزہ توٹ جاتا ہے خود بخود خی آنے سے روزہ نہیں توٹتا یہ بات یاد رکھیں جان موچ کے آپ نے انگلی دال کے خی کی تو روزہ توٹ گیا خزدن خی کرنے سے روزہ توٹتا ہے خود بخود خی آ گئی تو روزہ نہیں توٹا یہ الگ بات ہے کہ اس سے کمزوری آ گئی تو آپ سوچیں روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ خی ہو گئی ایک آت خی میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نارمل ہے نہیں نہیں جتا خیتہ نکل گیا تو آپ تو بھوکا ہو جاؤں گا تو وہ الگ بات ہے آپ کو بھوکا رہنا روزہ ہے اس لیے کہ روزہ کی اہمیت لیکن زیادہ خی ہو گئی اتنا بے خوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوب نہیں کہ اس کو یہ نہ پتا وہ کہانے بھی نہیں سے روزہ توٹتا ہے تو وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خی آ گئی تو روزہ نہیں توٹا جان موجھ کی کی تو آپ پر خضا لازم ہوں گی اس کا کوئی کفارہ نہیں اسی طرح تیسرا کوئی خاتون کو حیزر نفاظ آ جائے تو بھی اس کا روزہ توٹ جاتا ہے بس یہ تینی شکلیں ہیں روزے کی توٹنے کی پہلا ہم بستری کر لے دوسرا جان موجھ کر خی کرے تیسرا اگر عورتوں حیزر نفاظ آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا یہ تینوں روزے نہیں رکھیں گے پہلے شخص کو خضا بھی اور کفارہ ہے خی کرنے والے کو صرف خضا ہے اور حیزر نفاظ والی عورتوں کو بھی جو ہے اس کی خضا ہوں گی بعد رمضان ان کو وہ روزے مکمل کرنے ہوں گے جیسے اللہ نے طاقت دی تو یہ تینی لوگ ہیں جن عمل ستینی عمل جن سے روزہ توٹ جاتا ہے ٹھیک ان سے روزہ توٹ جاتا ہے ٹھیک اب اسی طرح جو ہے چند بات